ہمیں جری بلسی اور ایک سینئر لیڈر پوری سٹیٹ کے ہمیں خوشی ہے کہ آج انہوں نے فارملی پیپلز بانکنس میں شمولیت کی ہے اس کا اعلان کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال کرتے ہیں لیکن پہلے ہم سب ملکہ فیلکم کرتے ہیں عابد صاحب کو جیوے 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 کون پڑے گا سب پہ باری ملکہ، کون پڑے گا سب پہ باری جیوے 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 کہ میں اس جماعت میں شامل ہو رہا ہوں جس کی داگ بیل میرے بڑے بھائی مرہوم مولانا اکتہار حسین انسائری صاحب اور مرہوم خوزہ عبدالدنی لون صاحب اور مرہوم سمیم آمد سمیم صاحب نے اپڑا لی میں اس وقت بھی ان کے شانہ بشانہ چلتا تھا وہ کیے میرے رہنمائی کرتے تھے میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا میرا اس وقت اعلان کرنا اس میں آنا کوئی نئی بات نہیں ہے میں تو پہلے سے اس جماعت کے ساتھ وابستہ تھا آج تقاضی یہ تھا کہ میں اعلان کروں کہ میں پیپی کانفرنس میں باقیتہ شامل ہوگا جب تک جنوری میں آرٹیکل ثبی پائیو ایک آکھ گوٹ میں کیا ہوتا ہے تب تک پیسنا نہیں آئے گا اب دو باتیں لیں یا عمرالدلہ صاحب اس دن جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بول رہے تھے اب وہ تائے کریں کہ وہ اس دن جھوٹ بول رہے تھے جب وہ لنک کر رہے تھے کہ ہمکیاں بول رہے تھے جتنا جلدی لوگوں کی حکومت آتی ہے آہ جب کہ لوگوں کی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہا تھا پھر وقت کا تقاضہ تھا حالات بدل گئے تو چلا نہیں آج میں اپنے گھر واپس آیا ہوں اپنے گھر کے افراد خانہ کے ساتھ ملے چکا ہوں یہ سی کیا بات میکن drops نے اس کے ساتھ کہ پہنے گھر پہنچال کو انہیں زبادت کے ساتھ اسے پہلے بھی جب ان کے پاس باسٹ نمبر تھے انیس سو چھانوے کے الیکشن جو کس الیکشن تھی الیکشن نہیں تھا باسٹ کے بعد انہوں نے ریزلیشن پاس کیا جس کا کوئی جواب نہیں آیا نہ انہوں نے تب استیفہ دیا نہ عمر اکلا صاحب جو سینٹرل گورن میں تب منسٹر آف سٹیٹ ویجیٹی انہوں نے بھی استیفہ نہیں کیا جب ان کی الہائیدگی ہوئی ایٹلیس ٹھیک ہے یا میڈی ڈیڈونٹ اگری ویڈا لیکن یہ تو پول تو کی جب الہائیدگی ہوئی تب بیجی پی کے ساتھ وہ اس بات پر نہیں ہوئی کہ انٹرل ایٹرانمی کا ریزلیشن ایکس اپنی ہوا اس بات پر ہوئی کہ فاروق صاحب کو بکول عمر بلا صاحب کے تف کا بیان ہے وائس پریسٹ آف انڈیا کا پوست ان کے لئے مقرر گیا گیا تھا اور ان کا کہنا تھا وہ مقرر گئے وہ ریزلیشن کا کیا ہوا ہم بلکل سپورٹ کریں گے کسی بھی ریزلیشن کو بٹ ایک کنڈیشن ہے سب سے پہلے there should be a white paper on three things number one کی ایروڈنز کس نے کی کس پارٹی کا کیا روز نمبر ٹو 1987 1996 اور 2002 کے الیکشن ان پر وائٹ پیپر 1987 الیکشن کے بعد اگر اگر انیس سو چوراسی میں ساجن کمار ایک موق کو لیڈ کر رہے تھے اور کل ان کو عمر قید لگی یہاں کیوں نہیں کسی کو عمر قید لگی ادھر بھی تو آج تک ایک لاکھ لو گیا کیا کوئی responsible نہیں ہے 87 کا closure کبھی نہیں ہو گئی اور تیسرا ہمارا ہے انٹی کرو کی سب کا ہمارا بھی دیکھیں